اکثر جب ہم پائے بناتے ہیں تو ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہمارے پائے ویسے نہیں بن پاتے جیسے کی ہم بنانا چاہتے ہیں یا تو ان میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے یا پھر مسالوں کا جو پروپورشن ہے وہ گر بڑ ہو جاتا ہے لیکن اب آپ میرے بتائے میں تھر سے بنائیں ایک دم پرفیکٹ آپ کے پائے بنیں گے اسلام علیکم تو چلیے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں چاروں پائےوں کا استعمال کر رہی ہوں میں ایک بڑی کوئنٹیٹی میں پائےوں کا سالنڈ بنا رہی ہوں تو اگر آپ بڑی کوئنٹیٹی میں سالنڈ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسیپی آپ کے لئے پرفیکٹ ہے آلریڈی بوچر ہمیں کافی ساف کر کے پائے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس میں بال وغیرہ لگے رہتے ہیں تو پائے کو کس طرح سے ساف کرنا ہے کہ بال وغیرہ آسانی سے ساف ہو جائیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس چیکل لجے گا وہاں پر میں نے لنک پروائیٹ کیا ہوا ہے کہ پائے کو کس طرح سے دھونا ہوتا ہے تو یہاں پر کوئنٹیٹیز زیادہ ہے چار کلو گرام پائے ہیں تو میں ان پائےوں کو دو جگہ پکاؤں گی میں دو ککر میں ان کو پکانے جا رہی ہوں تو پائے کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی دو کلو پائے میں ایک ککر میں پکاؤں گی اور دو کلو دوسرے ککر میں تو آدھے پائے میں ککر کے اندر ٹرانسفر کر رہی ہوں اور دونوں میں ہی سیم انگریڈنٹ ڈال لیں جتنے انگریڈنٹ میں یہاں پر ایٹ کرنے والی ہوں اس میں اتنے ہی دوسرے ککر میں بھی ایٹ کر لی جگہ سیم گوینٹیٹی میں ہے دو کلو گرام پائے میں میں یہاں پر ایک لیٹر پانی ایٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ اس میں نمک ایٹ کریں گے تو یہ دو ٹی سپون میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اور آدھا ٹی سپون ڈالیں گے اس میں حلتی اور یہ کچھ گرام مسالے اس میں جائیں گے اس میں دو تیز پتے ہیں دو انچ کا دالچینی کا ٹکڑا ہے ایک بڑی لائچی ہے اور سات سے آٹھ لانگ ہیں تو یہ اس میں چلے جائیں گے بس پریشر ککر کی لیڈ لگا دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے دوسرے پائے یعنی دو پائے ابھی بچے ہیں تو اس کو میں دوسرے ککر میں ٹرانسفر کر لوں گی سیم اس میں وہی ایک لیٹر پائے ڈالیں گے چار کپ اس کے ساتھ اس میں نمک ڈالیں گے دو تیز پون اور آدھا تیز پون ڈال دیں گے اس میں حلتی اور وہی سابود گرام مسالے جو ہم نے لیے تھے ایک بڑی لائچی دو تین تیز پتے دو انچ کا دالچینی کا ٹکڑا اور چار پانچ لانگ یہ بھی اس میں چلا جائے گا اور اس کو بھی ہم سیم پروسس سے پکنے کے لیے پریشر ککر میں رکھ دیں گے اگر آپ ایک ہی جگہ یہ سارے پائے ایک ساتھ پکا رہے ہیں تو یہ سارے انگریڈنٹس کوئنٹیٹی ڈبل کر کے ایک ہی جگہ ڈال دیجے گا اس کے ساتھ میں اس میں آدھا کلو بون کا میٹ بھی استعمال کر رہی ہوں بون کا میٹ جو پائے ہوتے ہیں اس میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو نہاری بنانے میں بھی یوز کیا جاتا ہے یہ وہی والا میٹ ہے تو اس کی کوئنٹیٹی آپ چاہیں تو ایک کلو گرام تک کر سکتے ہیں میں یہاں پر آدھا کلو گرام بون کا میٹ یوز کر رہی ہوں اور اگر آپ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی ہمیں گلا لینا ہے کیونکہ اس کی کوکنگ ٹائمنگ پائےوں سے جلدی گل جاتے ہیں پائے گلنے میں زیادہ وقت لیتے ہیں تو اس میں میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے آدھا ٹی سپون ڈال دیں گے نمک اور اس کے ساتھ تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے ون بائی فور ٹی سپون اور ہلکے پھلکے گرام مسالے ڈال دیں گے پائے اور بھونگ تینوں کو ہی میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے دو پریشر کوکر ہیں جو کی بڑے والے ہیں اس میں میں پائے پکا رہی ہوں چھوٹے پریشر کوکر میں بھونگ ہے پائے میں جب ہائی فلم پر ایک پریشر آ جائے گا تو دونوں کی گیس کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلم پر پچپن سے ساٹھ منٹ تک اس کو پکائیں گے یعنی تقریباً ایک گھنٹا ان کو پکائیں گے اور جو چھوٹا پریشر کوکر ہے جس میں کی بھونگ ہے اس میں جب ہائی فلم پر ایک پریشر آئے گا تو گیس کی فلم کو لو کر کے تقریباً تیس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اس کے بعد ان تینوں کے ہی پریشر کو خود سے ریلیز ہونے دیں گے جب پریشر خود سے نکل جائے گا تب ہم ان کو چیک کریں گے جب تک ہمارے پائے پک رہے ہیں ہم باقی کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہ چھے سے ساتھ میں نے پیاز لیوئی ہیں اگر آپ ان کا ویٹ میجر کریں گے تو یہ تقریباً پانچ سو گرام پیاز ہیں ان پیاز کو ہمیں چھیل لینا ہے اس کے بعد اس کو باریک سلائس میں کٹ کر لینا ہے اور ان کو گولڈن فرائے کر لینا ہے پرفیکٹلی گولڈن فرائے کرنا ہے اس کے لیے آپ تیل لیجے گا زیادہ کھولاوہ تیل اور پیازوں کو ڈیپ فرائے کر لیجے گا جسے کی پیاز ایک دم پرفیکٹلی گولڈن فرائے ہو جاتی ہیں تو یہ جو آدھا کلو گرام کے قریب پیاز ہیں ان کو ہمیں گولڈن فرائے کر لینا ہے اس کے علاوہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہم بعد میں اور لیں گے ان کو ہمیں رفلی چاپ کرنا ہے مکسی کے جار میں ڈالنا ہے اور ان کا ایک فائن پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ دیکھئے آدھا کلو گرام پیاز کو میں نے پرفیکٹلی گولڈن فرائے کر لیا ہے اس کو میں مکسی کے جار میں ڈالوں گی اور دردرہ سا پیس لوں گی آپ یا تو اس کو دردرہ سا مکسی میں پیس لیں یا پھر آپ اس کو ہاتھوں سے کرش کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا چورا سا بنا لیجئے گا ہاتھوں میں اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے دو میڈیوم سائیز کی پیاس لی تھی اس کا یہ دیکھئے میں نے پیسٹ بنا کر رکھ لیا ہے اس کے علاوہ ون بائی فور کپ میدہ لنگے یا پھر آپ چاہیں تو بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اور آدھا کپ پانی میں اس کو گھول کر رکھ لیں گے اس گھول کا استعمال ہمیں بالکل آخر میں کرنا ہے تو اس کو بھی رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ میں اور اب ہمیں پائے کے لیے ایک سالن تیار کر لینا ہے تو ایک بول لیں گے اور اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون لیں گے ادھرک کا پیسٹ اور دو ٹیبل سپون لیں گے لہزن کا پیسٹ تھوڑا سا بھر کر دونوں کو لیں گے اس کے علاوہ اب اس میں مسالے اٹھ کریں گے تو ایک ٹی سپون میں اس میں ابھی نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ پائے پکاتے ٹائم بھی نمک ڈال کیا ہے تو ابھی زیادہ نہیں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ڈالیں گے پی سیوی لال مریش کا پاورڈر اور ساتھ میں جائے گا دھنیا کا پاورڈر تو تقریباً چار ٹیبل سپون میں اس میں دھنیا کا پاورڈر اٹ کروں گی ہلدی کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون کشمیری لال مریش ڈالیں گے تقریباً دو ٹی سپون دو ٹی سپون گرم مسالے کا پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون زیرے کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے سوف کا پاورڈر تو سوف کو تھوڑا سا مکسی میں چلا کر آپ استعمال کر لیجے گا پانی ڈال دیں گے اور اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے تو یہ ہمارا پائے کے لیے ایک مسالہ تیار ہو گیا ہے رکھ دیتے ہیں اس کو بھی ابھی ایک سائیڈ میں ادھر ہمارے پائے پک چکے ہیں تقریباً میں نے ان کو ایک گھنٹہ پکایا ہے اور جب پریشہ خود سے نکل گیا اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے پائے کے اچھے سے گلنے کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہڈی کو چھوڑنے لگتے ہیں جب یہ ہڈی کو چھوڑنے لگے تب ہی سمجھے گا کہ یہ ٹھیک سے گلنے اگر یہ ہڈی کو آسانی سے نہیں چھوڑنا ہے تو پھر تھوڑا سا اور ان کو گلالی جیگا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے یہ پائے نکال لینا ہے اور یہ جو یخنی ہے اس کو الگ کر لینا ہے پائے کو الگ کر لینا ہے تو یہ سارے پائے میں ہاں سے نکال لوں گی تو اس طرح سے ہاں سے میں نے سب ہی پائےوں کو نکال لیا ہے اور یہ ہماری یخنی ہے اس کو ہم الگ رکھ دیں گے اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے لیکن اس کو بہت سنبھال کر رکھئے گا اکثر میں نے بہت بار سنایا کہ ہم یخنی ڈالنا بھول گئے کیونکہ ہم نکال کے اس کو سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کبھی کبھی آٹ کرنا تو سمبھال کر اس کو رکھیں گے اس کا استعمال ہمیں بعد میں کرنا ہے ادھر بھونگ کا میٹ بھی چیک کر لیتے ہیں تیس سے پیتیس منٹ میں یہ ایک دم پرفیکٹلی ڈن ہو جائے گا یہ دیکھیں اسی طرح کا گلاوہ ہونا چاہیے اور کچھا بھی نہیں رہنا چاہیے تب ہی اصل ٹیسٹ آتا ہے پائے ہو کا اب ہم پائے پکانا شروع کریں گے دو کپ یعنی کی تقریباً 1.5 لٹر 500 ml ہم تیل کو گرم کر لیں گے اور جب تیل کرم ہو جائے گا جو پیاز ہم نے پیسی تھی پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ وہی کچھی پیاز ہے جس کا میں نے سمپلی پیسٹ بنا لیا تھا اور پیاز کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تین سے چارم نٹ کے لیے جس سے کی پیاز کا رنگ بھی تھوڑا بدل جائے گا اور اس کی مٹھاز بھی کم ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری ہلکی سی گولڈن ہو جانے تک فرائی ہو گئی ہے ہلکا سا یہ اپنا رنگ بدلنا شروع کرنے لگی ہے تو اسی پوائنٹ پر ہمیں اس میں شامل کر دینا ہے مسالے تو جو مسالے ہم نے بول میں تیار کر رکھے رکھیں وہ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے اور اب مسالوں کو بھون لیں گے کیونکہ اس میں ادھرگ لیسن وغیرہ ہے دھنیا حلدی وغیرہ ہے جس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے جس سے کہ ان سبھی چیزوں کی جو کچھی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہاں پر ہمارے مسالے بھون چکے ہیں تیل بھی الگ ہونے لگا ہے اب جو پیاز ہم نے مکسی میں پی سی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ گولڈن فرائی کری بھی پیاز ہے جس کو میں نے مکسی میں دردرہ سا چلا لیا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں ایک کپ یعنی تقریباً دو سو سے دو سو پچاس ایمیل دہی بھی ڈال دیں گے اور اب اس کو پھر سے بھون لیں گے تھوڑا سا جب تک دہی کا پانی ڈرائنی ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے پائے تو یہاں پر میں نے پائے کی جو بڑی ہڈیاں ان کو نہیں ہٹایا ہے پچھلی بار میں نے ویڈیو میں بڑی ہڈیاں ہٹا دی تھی تو بہت سے ویورز نے بولا تھا کہ آپ نے مین چیز تو ہٹائی تھی جس میں اصل ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ ان ہڈیوں میں روگن ہوتا ہے تو آپ چاہے تو ان کو ہٹا لیں چاہے تو ان ہڈیوں کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ ہڈیاں ہٹا رہے تو روگن نکال کر اسی میں ڈال دی جے گا یا پھر سرپ کرتے ٹائم اوپر سے سرپ کر لی جے گا اب ہمیں یہاں پر اس کو بھی بھون لینا ہے آٹھ سے دس میٹ کے لیے یہ دونوں ہی پائے ہیں جو کہ میں نے دو پریشا کوکر میں بنائے تھے اور ان کو بھوننے کے لیے ہم یخنی کا پانی استعمال کریں گے یعنی کہ جو پائے کا پانی تھا اسی کا استعمال کریں گے پائے کی یخنی کو اور آٹھ دس میٹ کلین کو بھون لیں گے جس سے کہ جو پائے میں تھوڑی بہت اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ ہمیں اس میں بھون کا جو میٹ ہم نے الگ سے چھوٹے کوکر میں گل آیا تھا وہ بھی ڈال دینا ہے پائے ہمارے بھون چکے ہیں اب ہمیں اس میں جو پائے کی یخنی تھی یعنی کہ پائے کے ساتھ جو پانی تھا وہ ڈال دینا ہے تو تھوڑا سارا چھان کر ڈالیں گے جس سے کہ کرچیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ نکل جائیں گی ملا دیں گے اس کو اب اس میں کیونکہ پانی کم ہے تو میں اس میں پانی اور ایٹ کر رہی ہوں تو تقریباً میں اس میں ایک سے ڈیرھ لٹر پانی اور ایٹ کروں گی آپ اپنی ضرورت کے حساب سے جس طرح کی اس کی کنسسٹنسی رکھنا جاتے ہیں اس طرح سے اس میں پانی ایٹ کر لیجے گا میں نے تقریباً چھے کپ یعنی کہ ڈیرھ لٹر اس میں پانی اور ایٹ کیا ہے ملا دیں گے اس کو اور اب ہمیں پائے کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ جتنا ہی اچھے سے پکیں گے لو فلم پر اتنا ہی ان کا فلیور اس میں ریلیز ہوگا مجھے تھوڑا سا نمک اس میں کم لگا تو میں نے ایک ٹی سپون کے قریب اس میں اور ایٹ کر دیا ہے آپ ٹیسٹ کر لیجے گا ٹیسٹ کا اکارڈنگ ایٹ کر لیجے گا اب اس کو ڈھک دیں گے جب اس کے پانی میں اوبالا جائے گی تو گیس کی فلم کو دھیما کر دیں گے اور دھیمای آج پر اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے یہاں پر ابھی میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پائے کو پکایا ہے اس پوائنٹ پر ہمیں اس میں ایٹ کر دینا ہے جو ہم نے میدے کی سلری بنائی تھی میدے کا جو گھول بنایا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے جو اس کو ایک اچھا سا گھڑاپن دیتا ہے پرفیکٹ ٹیکچر دیتا ہے تو ایک ہاتھ سے ڈالیں گے اور دوسرے ہاتھ سے چلاتے جائیں گے اور اس کو ملا دیں گے اور اب اس کو دوبارہ سے ہمیں پکنے کے لیے رک دینا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو اس کے نیچے کوئی ہی بوٹم توا وغیرہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اب آپ اس کو تیس سے پیتیس منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے کے لیے رک دینا ہوگا آپ کو کیونکہ یہ جتنی دیر پکے گا اتنا ہی اچھا اس کا فلیور ریلیز ہوتا ہے اتنا اس کی گریوی میں ٹیسٹ آتا ہے بولتے ہیں نا وہ رچ سے جاتے ہیں پائے تو اب میں گیسی فلیم کو لو کر دوں گی میچے ایک ہیوی بوٹم میں توا لگا دوں گی جس سے کہ پائے سکیور رہے ہیں نیچے سے جلی نہیں اور لو فلیم پر تقریباً تیس منٹ میں اس کو پکاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو اس کے ریزلٹس دکھاتے ہوں تقریباً تیس منٹ ہو گئے ہیں پائے کو پکتے ہوئے اور الحمدللہ بہت شاندار ہمارے پائے بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خوب اچھے سے آئل بھی آگیا ہے اس پر جو تیرہ ہوتا ہے وہ بھی پرفیکٹلی آگیا ہے اس میں اور بہت زبردست گریوی کا ٹیکچر ہے بہت شاندار ہمارے پائے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ ان کو نان کے ساتھ سرب کریے گھر پہ ہی آپ نان بنا سکتے ہیں ریسپی میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی نان کے ساتھ ان کا ٹیسٹ آسم آتا ہے بہت اچھے لگتے ہیں یہ گارنشنگ کے لیے ہم استعمال کریں گے ادرک، ہرادنیا اور ہرے مرچ جو پائے ہوتے ہیں ان کی جان ہوتے ہیں اگر آپ ادرک، ہرادنیا اور ہرے مرچ اوپر سے نہیں ڈالیں گے پائے میں تو آپ کو مزہ ہی نہیں آنے والا ہے تو تھوڑے تھوڑے میں اس میں ابھی ڈال دوں گی اور باقی کے سرونگ کے ٹائم جس ٹائم آپ دسترخوان پر ان کو کھا رہے ہونا اوپر سے ڈال کر کھائیے بہت اچھے لگنے والے ہیں آپ کو اور یہاں پر یہ جتنے پائے ہیں اس میں تقریباً بائی سے پچیس لوگ بہت آسانی سے ان کو کھا سکتے ہیں اور اب ایک بار پائے میرے میتھرڈ سے بنائیں جب ہیوچ کوئنٹیٹی میں بنانے جا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نیا رہو کتنا مسالہ یوز کرنا ہے کیسے بنانا ان کو تو بس آپ سمپلی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور بے فکر ہو کر پائے بنائیں آپ کے پائے لا جواب بن کر تیار ہونے والے بہت پسند آئیں گے آپ کو ٹرسٹ می یقین کریں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ اور کیونکہ ابھی سردیاں ہیں اور سردیوں میں جو ہم پائے بناتے ہیں تو ان کا ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھے لگتے ہیں تو آج کل کی موسم میں آپ اس کو بنائیں اپنے فیملی میمبرز کو کھلائیں اپنے رشتہ داروں کو بنا کر بھیجیں سب آپ کے قائل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ اتنے ٹیسٹی پائے بنتے ہیں چلیے ابھی ہم ان کو سرف کر لیتے ہیں ریسپی بہت سمپل ہے بس تھوڑی سی ٹائم کنسومنگ ہوتی ہے کیونکہ جو بڑے کے پائے ہوتے ہیں گلنے میں ٹائم زیادہ لیتے ہیں تو پہلے سے تھوڑی سی پریپریشن کر لیجے جھڑ پٹ بن جائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ٹرائے کیجے گا اور اپنے مجھے فیڈبیکز ضرور دیجے گا آپ کے پائے کیسے بنیں اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور پلیز میرے فیس بک پیش کو بھی فالو کر لیجے گا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ